بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سات جون دوہزار بیس بروز اتوار سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ریاض سے ایک اور خصوصی پرواز دو سو پچاس پاکستانیوں کی واپسی سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی جاری ہے ہفتے کو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پی اے اے کی ایک اور پرواز ریاض سے دو سو پچاس مسافروں کو لے کر پشاور روانہ ہو گئی پشاور جانے والے پرواز سے بیس میتیں بھی بیجی گئی ہیں دو جون کو پشاور جانے والی پرواز سے سولہ پاکستانیوں کی میتیں بیجی گئی تھی سفیر پاکستان راجہ اجاز اور کمیونٹی ویل فیر اتاشی مسافروں کو الودا کہنے کے لیے ائرپورٹ پر مجود تھے اس سے قبل منگل دو جون کو ریاض سے ملتان جانے والے پی اے اے کی دو پروازوں میں ایک سو چالیس چالیس اور پشاور جانے والی خصوصی پرواز کے ذریعے دو سو پچاس مسافر سعودی عرب سے پاکستان گئے تھے یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کی وباہ کے باعث سعودی عرب سے واپس آنے کے خواہش مند پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اب تک جدہ سے آٹھ پروازوں کے ذریعے سترہ سو جبکہ ریاض سے نو پروازوں کے ذریعے سورہ سو چراسی پاکستانی واپس جا چکے ہیں دماغ سے بھی خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانی واپس گئے ہیں یاد رہے کہ ریاض میں سفارت خانہ پاکستان اور جدہ میں پاکستانی کانسلٹ پی اے اے کے عملے کے تعاون سے سعودی عرب سے پاکستانیوں کی باحفاظت وطن واپسی کے انتظامات کر رہے ہیں سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا ان کا خروج نہائی لگا تھا اور وہ سفری پبندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے تھے جدہ سڑکے سنسان سیکیورٹی اہلکار مستعد سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا سے تقریبا ڈائی ماہ کی پبندی اور لاکڈاؤن کے بعد گزشتہ ہفتے کرفی اور لاکڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے مساجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کی اجازت دی گئی تھی جمعہ کو کرونا کے مریضوں کی تداد میں اچانک اضافے سے حالات دبارہ خراب ہونے کے پیش نظر جدہ میں دبارہ پبندیاں آئیت کرتے ہوئے کرفیو کے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا جدہ شہر میں دبارہ کرفیو کی پبندیوں کے دران سیکیورٹی اہلکار اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے وہ شہرائیں جہاں رات آٹھ بجے تک گاڑیاں نظر آتی تھی سپہر سے ہی سنسان ہو جاتی ہیں مساجد سے بھی ازان کے بعد موزنوں نے گھر میں نمازیں ادا کر کے الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے سعودی خبرس ایجنسی ایس پی اے نے جدہ شہر کے مختلف علاقوں کی تصویر کشکی ہے جہاں دبارہ کرفیو کے اوقات میں اضافے کے بعد ایک بار پھر سڑکیں اور مارکیٹس انسان ہو گئی ہیں واضح رہے کہ جمعہ کی سپہر وزارت داخلہ کی جانب سے جاری احکامات میں کہا گیا تھا کہ وزارت سعید کی جانب سے کرفیو کی پبندیوں میں نرمی کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ تمام شہروں میں حالات روزانہ کی بنیاد پر نظر رکھی جائے گی اگر ضروری ہوا تو پبندیاں دبارہ بھی نافذ کی جا سکتی ہیں وزارت سعید کا کہنا ہے کہ لوگوں نے سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ایک دم کرونا کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا کرونا کے حوالے سے آنے والے نئی کیسز سنگین تھے آنے والے مریضوں کی حالت کافی نازک تھی جس کی وجہ سے دبارہ پبندیاں سخت کر دی گئی سعودی عرب میں ایک اور ڈاکٹر کرونا کے باعث چل بسا سعودی عرب میں کرونا کے باعث ایک اور ڈاکٹر چل بسا اس سے قبل پاکستانی سرجن ڈاکٹر نائیم خالد چودری اور سودانی ڈاکٹر محمد الفقی انتقال کر گئے تھے سبق ویب سائٹ کے مطابق انتقال ہونے والے شامی ڈاکٹر محمد مسلح ایک کلینک میں کام کرتے تھے مشرقی ریجن کے محکمہ صحت نے ان کے لوحکین سے اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا کہ متوفی ڈاکٹر الخبر شہر کے ایک نیجی کلینک میں فرائض انجام دے رہے تھے انہوں نے کرونا وائرس کے خلاف پر اول دستہ میں کام کیا انہیں عید الفطر کے دوران کرونا لاحق ہو گیا الخبر کے کرنٹینہ مرکز میں انہیں پانچ نہیں رکھا گیا ان کی طبیعت بحال نہ ہو سکی اور بلاخر وہ جان کی واضی ہار گئے وزارت داخلہ ریاض میں بھی سخت کرفیو لگ سکتا ہے سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلحوب نے کہا کہ جدہ کی طرح ریاض میں بھی دوبارہ سخت کرفیو لگ سکتا ہے ترجمان کے مطابق اگر ریاض میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رہا تو اس کے نتیجے میں وائرس سے متاثرین کی تداد بڑھتی ہوں تو سخت حفاظتی اقتوات دوبارہ کیے جائیں گے سعودی نیوز چینل الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ وزارت سید کی سرپرستی میں اعلیٰ کمیٹی مملکت بر میں کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے دارالحکومت ریاض میں کرونا وائرس کی بدلتی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے اگر سنگین صورتحال برقرار رہی تو جدہ کی طرح ریاض میں بھی سخت کرفیو بحال کر دیا جائے گا قبل عظیم وزارت داخلہ نے بیان میں کہا تھا کہ ریاض میں کیسز کی تداد مسلسل بڑھ رہی ہے اس پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے اگر صورتحال اس طرح گھمگیر رہی تو ریاض میں بھی سخت کرفیو کا فیصلہ لیا جائے گا وزارت داخلہ کے اہتدار نے بتایا کہ سعودی عرب کے باقی شہروں کی صورتحال جون کی تون رہے گی وہاں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی وزارت داخلہ کے اہتدار کا کہنا تھا کہ مملکت کے جس بھی علاقے میں سخت کرفیو کی ضرورت پڑے گی مناسب وقت پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا واضح رہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے کرونا کی وبا دبارہ سنگین ہو جانے اور انتہائی نگداشت کے شعبوں میں کیسز بڑھ جانے کے پیش نظر محکمہ سید کے حکام کی سفارج پر جدہ شہر میں حفاظتی سخت اقدامات بحال کرنے کا فیصلہ کیا جدہ شہر میں سنیچر سے پندرہ دن کے لیے روزانہ سپیر تین وجہ سے صبح چھے بجے تک مکمل کرفیو رہے گا مساجد میں جبات سے نواز اور جمعے پر دبارہ آرزی پبندی آئیت کر دی گئی جدہ اور مکہ میں ملازمین کو گروں سے کام کرنے کی ہدایت وزارت ہیمر ریسورسز نے مکہ مکرمہ اور جدہ میں سرکاری داروں کے ملازمین کے دفتروں میں حاضری کو موطل کرنے کا فیصلہ کر لیا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا کہ وزارت داخلہ کی طرف سے جدہ میں اختیاطی تدابیر میں دوبارہ سختی کے فیصلے کو مدے نظر رکھتے ہوئے سرکاری اور نیجی شعبے کے ملازمین کے لیے نئی ہدایات جاری کی جاری ہیں اس زمن میں مکہ مکرمہ شہر کے تمام سرکاری داروں کے ملازمین کی دفتروں سے ڈیوٹی کی انجام دہی کو موطل کیا جا رہا ہے یہی ہدایت جدہ کے تمام سرکاری داروں کے ملازمین کے لیے بھی جاری کی گئی کہ وہ گروں سے کام جاری رکھیں تاہم اس سے اداروں کے سربراہان مستثنہ ہیں جدہ اور مکہ کے علاوہ باقی شہروں کے سرکاری ملازمین کے لیے ہدایت ہے کہ ہر ادارے میں کل ملازمین کی تداد کے حساب سے صرف پچاس فیصد دفتروں میں ڈیوٹی دیں گے جبکہ باقی گروں سے کام کریں گے وزارت نے کہا کہ نیجی اداروں کے لیے ہدایت ہے کہ جدہ اور مکہ کے علاوہ باقی شہروں میں دفاتر میں کام معمول کے مطابق جاری رہے گا جیسا کہ ابھی ہے البتہ جدہ میں نیجی شعبے کے ملازمین گروں سے کام کریں گے جیسے پہلے کرفیو کے دوران کرتے تھے سرکاری اور نیجی شعبے کے تمام دفاتر میں جہاں کرفیو کے اوقات کے علاوہ کام کرنے کی اجازت ہے وہاں تمام تر حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل ہوگا واضح رہے کہ جدہ میں اختیاطی تدابیر دوبارہ سختی سے لاغو کرتے ہوئے دوپہر تین مجھ سے صبح چھے بجے تک کرفیو نافذ کیا گیا ہے مساجد میں باجمات نماز معتل کر دی گئی ہے جدہ میں ہول سیل اور رٹیل کی دکانیں کھلی رہیں گی جدہ میں کرونا وائرس کے انصداد کے لیے سخت تدابیر دوبارہ نافذ ہو جانے پر رٹیل اور ہول سیل کی دکانیں بند نہیں ہوگی سرودی پریسی جنسی کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمان الحسین نے کہا کہ وزارت داخلہ کے فیصلے کے بعد جدہ میں جون چھے سے جون بیس تک دوپہر تین مجھے سے صبح چھے بجے تک کرفیو رہے گا تاہم کرفیو میں نرمی کے دوران کاروبار کی اجازت ہوگی انہوں نے واضح کیا کہ رٹیل اور ہول سیل کی تمام دکانیں نرمی کے اوقات میں کھڑی رہیں گی اس میں منٹیننس اور گاڑیاں فرخت اکرایا اور دینے والے ادارے بھی شامل ہیں تمام دکانوں اور تجارتی اداروں میں وزارت سہت کے ذابطوں پر عمل کیا جائے گا حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ کرفیو کے دوران دکانوں کو تیہ شدہ زوابط پر عمل کرتے ہوئے کام کی اجازت ہوگی کرفیو کے اوقات میں دکانیں ہوم ڈلیوری کا کام کریں گی مختلف دکانیں ہوم ڈلیوری کے لیے مختلف اپلیکیشن کے ساتھ تعاون کر سکتی ہیں کہ اگر ان کی اپنی ٹیم ہے تو اس کے ذریعے بھی گاہکوں کا آرڈر پنچا سکتی ہیں گاڑی میں بیٹھے تازہ پھل اور سبزیاں خریدیں سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں اس نویت کے پہلے موبائل سبزی اور پھل مارکیٹسی سے فوڈ ٹرک کا نام دیا گیا ہے کا افتتاہ کر دیا گیا بلدیہ کی جانب سے خصوصی اختیاطی تطابیر اختیار کرتے ہوئے کرونا کے پھلاو کو روکنے کے لیے شہریوں کو یہ سہولت فرہم کی گئی الاربیہ نیٹ کے مطابق سبزی منڈیوں میں لوگوں کے حجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے موبائل سبزی منڈی قائم کی گئی تاکہ لوگ اپنی ضروریات کی اشیاء گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی حاصل کریں موبائل سبزی اور پھل منڈی میں حفظان حفظان سید کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھا گیا وہاں مجود اہلکار سبزیوں اور پھلوں کو محفوظ پیکنگ میں سارفین کو دیتے ہیں جبکہ خود بھی حفظان سید کے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں بلدیہ کے ریجنل ڈریکٹر محمد اس سفیان کا کہنا ہے کہ مشرقی ریجن کو گونڈریٹ کی جانب سے کرونا کی وبا سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں جن میں سماجی اے بلیڈ گروپ والے کرونا سے زیادہ متاثر ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا کہ اے بلیڈ گروپ والے افراد کرونا سے زیادہ شدت سے متاثر ہوتے ہیں ایک عرصے سے کرونا وائرس کے بعد مریضوں کے درمیان یہ فرق ڈاکٹروں کو الجل میں ڈالے ہوئے تھا کہ کرونا وائرس کے کئی مریض ممولی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں جبکہ دیگر کرب میں ہیں آخر اس فرق کی وجہ کیا ہے الامارات اليوم کے مطابق میڈیکل سکالرز کی ایک ٹیم نے اس کا حل دریافت کر لیا ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے بتایا کہ اس فرق کی اصل وجہ بلیڈ گروپ ہے اے بلیڈ گروپ والوں کے تنفس کا نظام کرونا وائرس کے ویاسے شدت سے متاثر ہے اگر کرونا کے مریض کا بلیڈ گروپ اے ہو تو اسے آکسیجن یا مسلوی تنفس کی مشین کی ضرورت پچاس فیصد تک ہوتی ہے کرونا وائرس پروٹین اے سی ای ٹو سے جڑا ہوا ہے یہ انسانی خلیوں کی سطح پر نمدار ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں لگتا کہ اے سی ای ٹو میں جنیٹک تبدیلیاں کرونا وائرس سے متاثر کرنے میں مختلف کردار ادا کرتی ہیں سکالر کا کہنا ہے کہ اے بلیڈ گروپ کے علاوہ عمر اور انجانے امراض کورٹ نائنٹین کے درد کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں ڈی اینے کے ماہرین نے امید ظہر کی کہ ڈی اینے ٹیسٹ یہ بتانے میں معاون ثابت ہوگا کہ کورٹ نائنٹین کے مریض کو کس قسم کا علاج درکار ہوگا ڈاکٹروں نے سونہ سو دس مریضوں کے خون کے نمونے لے کر اس بات کا پتہ لگایا کہ ان میں کن مریضوں کو اکسیجن کی ضرورت محسوس ہوئی یا ان میں کون سے مریضوں کو مسنوی تنفس کا عالی لگانا پڑا حاصلے کے حصول کو اہمیت دی گئی ہے گونڈریٹ کی جانب سے عارضی بنیادوں پر مزید مارکیٹوں کے قیام پر زور دیا گیا تاکہ لوگ ضروریات حاصل کرنے کے لیے سبزی منڈین نہ جانا پڑے بزرگ شہریوں کو لوٹنے والے تین غیر ملکی گرفتار سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان محمد الغامدی نے بتایا کہ بزرگ شہریوں کو ایٹی ایم سے نکلتے وقت لوٹنے والے تین مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر دیا گیا سعودی خبر سائدارے اس پی اے کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ گرفتار شدگان کا تعلق یمن سے ہیں ان میں سے دو عمر کے تیسرے عشرے میں اور تیسرا عمر کے چوتھے عشرے میں ہے تینوں نے تیرہ وارداتوں کا اطراف کر لیا پولیس ترجمان نے بزرگوں کو جانسہ دے کر لوٹنے کا طریقہ واردات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یمنی شہری ایٹی ایم کے قریب چکر لگاتے رہتے تھے جیسے ہی دیکھتے کہ کوئی بزرگ رقم نکالنے کے لیے ایٹی ایم پہنچا اسے مدد کے نام پر گھیر لیتے بیان کے مطابق ملزمان بزرگ شہریوں کو اس کی مطلوبہ رقم نکال کر پیش کر دیتے اور آخر میں اس کا ایٹی ایم کارڈ اپنے قبضے میں لے لیتے اور کوئی نکارہ ایٹی ایم کارڈ اسے حوالے کر دیتے بزرگ کے جانے کے بعد اس کے کارڈ سے جس کے پاسورڈ وہ ملوم کر چکے ہوتے تھے رقم نکال لیتے الغامدی نے بتایا کہ متعدد شکایات مصول ہونے پر مکہ پولیس نے سادہ لباس میں ایٹی ایم کے اطراف اہلکار تائنات کیا اور ان کی مدد سے واردات کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تینوں ملزمان کو ایف آئی آر درج کر کے پبلک پروسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے اللہ حافظ